حدیث نمبر 2703 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اہل مدینہ کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذو الحلیفہ ہے اہل شام کے لیے مہیہ یعنی حجفہ ہے اور اہل نجت کے لیے احرام باندھنے کی جگہ کرن ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے لیکن میں نے خود آپ سے نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا اہل یمن کے لیے احرام باندھنے کی جگہ یلم لم ہے